اس بلٹن کے پیش کردہ ہے کاکا جی ویڈنگ مال وومنز ایکسکلیوزف موتی گلی چومحلہ پیلس روڈ ہیدرباد اسلام علیکم آدھا آپ میں ہوں حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں بی بی نیوز آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبرنامے کی اور نظر دالتے ہیں ہیڈلائنز پر تیلنگانہ میں پچھپن دنوں بعد اگریکلچرل لینڈ کے دوبارہ ریجسٹریشن کا آغاز چیف سیکرٹری سومیش کمار نے دھارنی پورٹل کا شمشاباد تحصیل آفیس میں کیا افتتہ دوباغ زمنی انتخاب کے ٹھیک پہلے بی جے پی کو لگا بڑا جھٹکا راولس ریدھر ریڈ ڈی اپنے سینکڑوں حامیوں کے ساتھ ٹی آر ایس پارٹی میں ہوئے شامل دوباغ زمنی انتخاب کے لیے تمام تیاریاں مکمل کل تین نومبر کو ہوگی پولنگ تقریباً ایک لاکھ اٹھانوے ہزار لوگ کریں گے اپنے پورٹ کا استعمال ٹی آر ایس ورگنگ پرسیڈنٹ کے ٹی آر نے کی بی جے پی پر جم کر تنخید کہا مرکز کی بی جے پی حکومت ہر محاص پر ہو چکی ہے ناکام ریاستوں کی عوام کیسی آر جیسے لیڈروں کو کر رہی ہے پسند اکبر ادی نویسی نے کاروان حلقے کے ندیم کولنی میں کیا فری میگا ہیلتھ کیمپ کا افتتہ سالہ رمیلت ایجوکیشنل ٹرسٹ کی جانب سے متاثرین کو دی جا رہی ہے مفت دبائیاں آج رات سے ٹی ایس اور ای پی ایس آر ٹی سی کے انٹر سٹیٹ بس سرویسز کا آغاز کرائوں میں نہیں ہوا کوئی اضافہ وزیر اجے کمار کی صدارت میں دونوں کارپوریشنز کا ہوا اجلاس اور اب خبروں کی تفصیل تلنگانہ میں پچپن دنوں بعد اگریکلچرل لینڈ کے ریجسٹریشنز اور میوٹیشنز کے عمل کا باخائدہ طور پر دوبارہ دھارنی پورٹل کے ذریعے آغاز عمل میں لائے گیا ہیدرباد کے بیس منڈلوں کے سیوا پانچ سو ستر تحصیل داروں کے دفاتر میں اس عمل کا آغاز کیا گیا ہے ارازیات کی خریداری سمیت بعض دیگر طرح کی خدمات کے خواہش مند افراد آن لائن سلوٹس بک کر سکتے ہیں ریاست تلنگانہ میں پچپن دنوں بعد اگریکلچرل لینڈ کے ریجسٹریشنز اور میوٹیشنز کے عمل کا باخائدہ دوبارہ آغاز ہو گیا ہے تلنگانہ حکومت کے چیف سیکرٹری سومیش کمار نے دھارنی سرویسز پورٹل کا شمشاباد تحصیل دار آفیس میں افتتہ انجام دیا دھارنی پورٹل کے ذریعے ریاستی حکومت کی جانب سے ذرائی ارازیات یعنی اگریکلچرل لینڈ کے مسائل سے پاک ریجسٹریشنز کی سہولیات فرہام کی گئی ہیں اس موقع پر رنگاریڈی کلیکٹر اموے کمار نے دھارنی پورٹل کے طریقہ کار کی تفصیلات سے واقع کروایا وہیں سومیش کمار نے کہا کہ پورٹل کے ذریعے ریاست کے پانس سو ستر منڈلوں کے کسان اپنی زمینوں کے ریجسٹریشنز اور میوٹیشنز کروا سکتے ہیں فیلحال ایک لاکھ اٹھالیس ہزار ایکر ذرعی ارازی کی تفصیلات اور انسٹھ لاکھ چھالیس ہزار ایکاؤنٹس آن لائن دھارنی پورٹل پر اپ ڈیٹ کیے جا چکے ہیں انہوں نے کہا کہ دھارنی پورٹل کے ذریعے فوری ریجسٹریشنز اور میوٹیشنز تحصیل دار دفاتر پر انجام دیے جا رہے ہیں تاہم آج ایک ہی دن میں جملہ نو سو چھالیس افراد نے ریجسٹریشن کے لیے درخواستیں داخل کی جبکہ 888 افراد نے آن لائن سلوٹس بھی بک کروائے انہوں نے کہا کہ ریجسٹریشن یا میوٹیشن کے لیے کسی بھی میسیوہ سینٹر میں سلوٹ بک کروائے جا سکتا ہے مادل ریجسٹریشن مدل ہے ہندی اپڑوار کو 888 ریجسٹریشن کو سم سلوٹ بکیں ہندی انی چوٹا ماندل ریجسٹریشن 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 ایوار اوار کی ایروز سلاٹ وندی دان دوارا والوچی اکڑا مطم اکا ترانسپارنٹ سسٹم لو مطم رجیسٹریشن مدل ہے ہندی نینو کودا سمساباد تسیل آفیس لو وچی اکڑا اٹلا جارت وندی چود دان کودا وچی ہندی سو اپڑاوار کو اننی پروسیس کمپلیٹ ہے ہندی سیگنیچر چیسی والاکی دیجتل سیگنیچر چیسی والاکی دوکومنٹ کودا یودم جارت وندی تیلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی سٹیڈی سرکل کی جانب سے یوپی ایسی کی فری کوچنگ کی خواہش رکھنے والے امیدواروں کے لیے آج سکریننگ ٹیسٹ مناخد کیا گیا بتا دیں کہ اس سکریننگ کے تحت ایک سو مائنورٹی طلبہ کو تیلنگانہ حکومت کی جانب سے یوپی ایسی کی فری کوچنگ دلوائی جائے گی خیرت آباد ٹی ایم آر گل سکور میں مناخدہ اس ٹیسٹ سینٹر کا مشیر تلنگانہ حکومت مائنورٹی سویل فیر ایک ای خان مائنورٹی سٹیڈی سرکل کے ڈائریکٹر شانواز خاسیم اور ٹیمریز کے سیکریٹری بی شفیو اللہ نے معاینہ کیا بادی ازائی کے خان نے اس کے بارے میں تفصیل بتائی جو سو کینڈیٹس چننے کے لیے ہم لوگ آج ایک ٹیسٹ کنڈیٹ کرے ہیں اس میں ایک ہزار چھہ سو چھتیس اپلیکیشنز حاصل تھے جو امتحان چل رہا ہے ان کی پرفارمنس کے بنیاد پر پیورلی میرٹ پر سو کینڈیٹس کو ہم لوگ انس میں سے چنیں گے اور ان کو اچھے سے اچھا عالی ترین کوچنگ پرام کی جائے گی ہیدر آباد میں جو اچھے اچھے سینٹرز ہیں کوچنگ سینٹرز اس میں سے چھے عالی ہم لوگ سیلیکٹ کر چکے ہیں وہ سینٹرز میں جو یہ سیلیکٹ ہوتے ہیں کینڈیٹس چن سکتے ہیں کہاں پر کون سے سینٹر پر جا کے اپنا آپشنل یا جو انٹریسٹ ہے جو کینڈیٹ خود ریسرچ کرتا ہے اس کے بنیاد پر کسی سینٹر پر جا کے وہاں پر کوچنگ حاصل کر سکتے ہیں جتنا بھی خرچہ آتا ہے حکومت کے طرف سے ہم لوگ اس کو پے کریں گے ساتھے ساتھ کینڈیٹس کو آٹھ مہینے کے لیے ماہانہ سٹیپینڈ بھی دیا جائے گا جس طرح سے ان کو سپورٹ کرنا ہے ان کے ساتھ رہنا ہے ان کے رہبری کرنا ہے یہ سب کریں گے شرط یہ ہے کہ کینڈیٹ میں وہ حوصلہ ہونا چاہیے اور ایک ڈیٹرمنیشن کہ میں یہ مقام پر پہنچنا چاہیے اچھا حاصل کرنا چاہیے آئی ایس ای پی ایس ان میں وہ حوصلہ رہا اس کا افضائی کرنا اور ان کے ساتھ میں رہنا ہماری ذمہ داری ہے پورے ذمہ داری کے ساتھ ہم ان کو سپورٹ کریں گے ان اصری ایمبولنس ہنگاڑیوں کا مقصد کرونا کے متاثرین کی منتخلی کے لیے بہتر خدمات فرہام کرنا ہے یہ تقریب کیمپ آفیس پرگتی بھون میں منقفت کی گئی واضح ہو کہ یہ ایمبولنس گفٹے اسمائل پروگرام کے تحت دونیٹ کی گئی ہے جو کیٹی آر کی سالگرہ کے موقع پر شروع کیا گیا تھا یہ پروگرام ابھی بھی جاری ہے جس میں زیادہ سے زیادہ رہنما ایمبولنسوں کے عطیہ کرنے کے لیے آ گیا رہے ہیں سابق ریاستی وزیر اور رکنے سمیلی عادل آباد جوگو رمنہ نے ریاستی وزیر کیٹی آر کی یوم پیداش کے موقع پر شروع کیے گئے گفٹے اسمائل پروگرام کے تحت آج اکیس لاکھ روپے مالیاتی ایمبولنس حیدرباد میں پرکتی بھون پہنچ کر کیٹی آر کے حوالے کی اس موقع پر کیٹی آر نے رکنے سمیلی جوگو رمنہ کی اس خدمت کی سرحانہ کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا اس موقع پر مارکٹ کمیٹی کے چیئرمن ایم پرحلات رائیتو سمیتی کے صدر بوجہ ریڈی رکنے سمیلی کے فرزند جوگو مہندر اور دیگر موجود تھے شہر حیدرباد میں پولیس کی جانب سے بڑے پیمانے پر آج بندوبست کیا گیا تھا کیونکہ بی جے پی نے اس کے لیٹروں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کی اپیل کی تھی بی جے پی کے ایک احتجاج کی اپیل کے پیش نظر حیدرباد میں سرکاری دفاتیر وزیراعلا کی خیامگاہ پرگتی بھون کے خریب اور دیگر مقامات پر پولیس کا بھاری بندوبست دیکھا گیا رات سے ہی بی جے پی کے دفتر میں ریاستی صدر بندی سنجے اور دیگر خیادین دیکھے گئے بی جے پی کے دفتر کے خریب بھی پولیس کا بھاری بندوبست کیا گیا تھا تیلنگانہ میں دبا خلقہ اسیملی کے زمنی انتخاب کے چلتے ٹی آر ایس اور بی جے پی کے درمیان سرگ جنگ جاری ہے ایسے میں بی جے پی کو ایک اور بڑا جھڑکا لگا ہے تیلنگانہ بی جے پی خیت راولس ریدہ ریڈی نے اپنے سینکڑو حامیوں کے ہمراہ آج ٹی آر ایس پارٹی میں شملیت اختیار کر دی ٹی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ کے ٹی آر نے گلابی خندوا پہنا کر سریدھر ریڈی اور دیگر کا گلابی پارٹی میں خیر مقدم کیا اس موقع پر ریاستی وزراء کے علاوہ ٹی آر ایس کے دیگر خیادین بھی موجود تھے ماغنٹی گوپினாத்கார்கி گاورو نیلو مِترلو இந்த பெய்த்தை سங்கிலو مरी இறு தெலங்கான بھاؤன்கு விچ்சி கொத்தாகனி பாட்டிகி செக்தினியன் நின்சினா مِترلو راول سریدھر ریڈی گارு گاورو نیلو கஞரல مہندர் யாதோ گارு கஞரல پலவி யாதோ گارு மந்தி வரியிலு deportạn cai பாட்டி பாட்டி ட்டி Means வரியாதோ Soon சில்acas مانڈلی سببیلو پروفیسر شرینواز ریڈی گارو شاہسن مانڈلی سبیلو ميترلو بانو پرساد گارو نویین کمار گارو گاورو نیلو پارٹی جنرل سکریٹری تک اللہ پللی رویندر راو گارو کٹ்டل سرینواز یادو گارو گرو گلل سرینواز یادو گارو لنگم پللی کشن راو گارو سوذرلو کارثیک ریڈی گارو ساتس چیرمن مینگڈش ریڈی گارو سکیندرباد پارلمنٹ نیوشک وارگنڈ ونڈی پوٹی جیشن ميترلو تمڑு تلسانی تائیکیران یادو گارو پاترکے ميترلو ای کارکرمان لو پید்தை اتمنى ترلی وچچی ای روز KCR گارو نائے کत्वமே تیلنگاناکو سریرام رکشانٹو ویچھے سنا அன்னலக்கு تம்மலக்கு அக்கலக்கு تیلیلی لندرکی پیرو پیرو سوذے پுருக்கங்க دباغ زمنی انتخاب کی تشہیری محیم کا آج عملن اختتام عمل میں آیا کل بروز منگل 3 نومبر کو صبح 7 وجے تا شام 6 وجے دباغ حلقہ اسیملی کے لئے پولنگ کی جائے گی الیکشن کمیشن کی جانب سے پولنگ کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں شفاف انتخاب کو یقینی بنائے دنے کے لئے پولیس کا موثر وندوبست کیا گیا ہے وہیں پولنگ سٹیشن کے اطراف امتنائی احکامات بھی آیت کر دیے گئے ہیں بتایا گیا ہے کہ پولنگ کے لئے جملہ 315 پولنگ سٹیشن سے خائم کیے گئے ہیں جہاں کورونا سے تحفظ کا مکمل خیال رکھتے ہوئے انتخابات کیے جائیں گے کل تقریباً ایک لاکھ اٹھانوے ہزار سے زیادہ ووٹرز اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے پولنگ کے لئے ای وی ای مشینز میں نوٹا کے ساتھ چوبیس نشانات رکھے گئے ہیں ہر پولنگ بوت میں دو ای وی ای مشین سینٹائزر کے علاوہ لوگوں کے درمیان پانچ میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا ای وی ای مشینوں میں خرابی یا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے تقریباً ایک سو بیس ای وی ای مشینز زائد مقدار میں تیار رکھی گئی ہیں ٹی آر ایس ورکنگ پریسیڈنٹ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظمون اکس کے ٹی آر نے بی جے پی کو اپنی سخت تنخید کا نشانہ بنایا ہے ٹی آر نے کہا کہ مرکز کی بی جے پی حکومت ہر محاصل پر ناکام ہو چکی ہے چاہے وہ نوڈبندی کی بات ہو کسانوں کے مسائل جی ایس ٹی ملک کی معیشت اور جی ڈی پی میں ریکارڈ ستے کی گراوٹ کو کنٹرول کرنے میں کرونا میں یومیاں مزدوروں کی مدد فرخہ ورانہ ہمانگی ملک نوجوانوں کو روزگار کی فرہامی یہاں تک کہ بارڈر پر جوان ہر سمت میں مرکز کی بی جے پی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور اسی لیے ملک کا ہر فرد اب بی جے پی سے دور ہو رہا ہے اور ریاستی ستھوں پر کیسی آر جیسے لیڈروں کو اپنا خواہد خبول کیا جا رہا ہے چیندرام لہوںな scribe Mechanism موسیقی 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 جے ای جوان جے ای کسان نا روک ناڑ پیدھل کان ای روز آ کسان پرماظام لے موجود جوان گوڑ بادر لاللہ سیف گل لیڑ آ کرکی جے ای سمویدان اندام اینٹے پارلمنت لوں راج جاں گوڑ سنکشو واللہ وڑے پریسطور چین ای رکمائی نا ویوہرم ولنے ای روز دے شم لونی انی وارگال پڑجل definite گا کسی آرگار لالا انٹی نائکل بلمائی نائکل بلمائی نا پرانتی نائکل گا اوڈباوینچی برماننگا بھاری وار راشتلالن مندگو دسکون پوٹن نائکل پٹلا یہ پڑو یہ سندر ممتینا بلہ گدی ڈنکا بجائن جبتن روما مینائے کتونگا آولا جبتا ہونر مطم پیرمی دا چچو بیٹا لے یہ دو وکا پنچائی دی بیٹا لے ان پرائیتنن جیستا ہونر اپ کمارڈا وارکنین وگنب جیستا ہونر خبرنامے میں فیلال لیں گے ایک بریک ملاقات ہوگی اس چھوڑے سے بریک کے بعد